سلامتی کونسل کے اجلاس میں ناکامی کے بعد نولی کے تمام بندروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ان کی بھونگیاں سن کر لگتا ہے کہ یہ شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر مریم نانی سمیت دیگر اہنماوں کی اداروں اور عدلیہ پر حملے زور و شور سے جاری ہیں ساتھی مزی کا خیز بیان بھی دیے جارے ہیں سوشل میڈیا پر ایک بیان میں جاوے لطیف یہ دعویٰ کر رہے ہیں نواز شریف کو جب بھی جو بھی بولنا ہوگا بولے گا لو دستو گھر سے باہر وہ جانی سکتا کہ دروازے پر امام لانتے دے رہی ہے دن رات چور ہے چور ہے کی آوازوں سے ایون فیلڈ گونچتا رہتا ہے پاکستان جا نہیں سکتا کہ پولیس اڈیالہ لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے اس میراسی کی باتیں سنو ذرا جو گھر کے باہر کھڑے گالیاں اور لانتے دے رہے ہیں ان سے تو بچھلے پہلے اور جاوے منافقت کی انتہا ہے یہ تو یہ شرم و حیاء سے آری لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ انہوں نے مرنا بھی ہے اور نوازو کو ناؤز بلہ اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں یہ بے زمیرے انسان سکوارٹ لینڈ کے وزیراعظم حمزہ یوسف کے والدین اگر انیس سو ساٹھ میں ہجرت نہ کر دے تو آج انہیں بھی مفت آٹا ملتا کیسے بچائے گا پاکستان کو پاکستان کو بچانے کا کوئی آن لائن سسٹم یا لنک بھی ہے کیا وہ اپنے بھائی کی حکومت میں پاکستان آ نہیں سکتا اتنے ڈھر پوک انسان سے کیا امید رکھیں وزیراعظم ہاؤس میں مشکوک شخص گسایا سیکیورٹی اہل کاروں نے حراست میں لے لیا ایک خبر لیکن مشکوک اشخاص تو اس ملک کو چلا رہے ہیں اب وہ ملک کیسے چلے گا اگر مشکوک اشخاص اندر ہو جائیں گے لگتا نیوٹرل بات نہیں مان رہے نولک والے جعوے لطیب کو صرف نیوٹرل کو دمکی دینے کے لیے لاتے ہیں ویسے اگلے بندے کا بھی بولنے کا لیول ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ریڑی بان گلی میں بول رہا ہے چولے ساپ کرالو پرانے برطن بدلوالو پریشر کوکر کا نوب لگوالو نوازے کو واپس بلالو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کو ہی پٹواری سمجھتے ہیں نواز شریف اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کسی وقت بھی بولے گا کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا وہ آخری حد تک اس پاکستان کو بچانے کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے کسی حد تک جائے گا جہاں تک بولنے کی بات ہے تو نواز شریف اپنے بائی سے ملک کو بچانے کے لیے کسی وقت بھی بولے گا کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا مگر اس کا مل تو لندن ہے وہ بچا ہوا ہے پاکستان عمران کا ہے وہ بچا لے گا فکر نہ کرو شریف فیملی بس مل کا لوٹا ہوا پیسہ سنبھال لے کیسز تو ختم کروا لیے تھے مگر نئے کیسز کے لیے تیار رہے پیسے باغنے کی پرانی عادت کے باعث امید ہے باقی فیملی بھی لندن ہی پرواز کرے گی عمران خان پہ 144 کیس کرنے اور قتل کرنے کی پوری کوشش کے بعد اس کے گھر پہ بقاعدہ حملہ کرنے کے بعد نولگ مذاقرات کے لیے ایک ہی ڈیمانڈ کاری ہے کہ عمران خانوادہ کرے اگر اقتدار میں آ گیا تو ہم سے بدلہ نہیں لے گا مطلب پہلے 144 کیس واپس لے کے بھی یہ مطالبہ کرتے تو سمجھ آتی روز نئے جھوٹے کیس بنا رہے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ان بہودہ حرکتوں کا حساب نہ لینا جتنا ظلم کیا گیا ہے اس کا احتساب ہر صورت پہ ہوگا جلے شاہ جیسے معصوم کا قتل عرشہ شریف شہید کو مل سے دربدر کیا گیا اور بالاخر اس کا بہیمانہ قتل فیصل بھائی کا 25 مئی کو پر امن اتجاج کو شیلنگ اور ناکابندی لگا کر معصوم نہتے امام فیصل بھائی کا قتل کیا یہ معاف کیا جا سکتے ہیں جب تک ہم ان مجرموں کو چھوڑتے رہیں گے یہ اسی طرح ہر بار سازش کر کے حکومتیں گراتے رہیں گے یہ گند اب صاف ہونا چاہیے تاکہ پاکستان ایک خوشحال ملک بن سکے اتصاب لازم ہے وقت آنے پر یہ کہیں گے ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا یہ طاقتور حلقوں کا کام ہے ہم مجبور تھے غزوہ ہند لڑنے والے غزوہ الیکشن سے فرار کرانے میں مددگار ہیں نئے سروے کے مطابق پنجاب میں عمران خان کی مقبولیت 62 فیصد تک پہنچ چکی ہے اور نولی کی چیخوں کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے اب ایسے سروے آئیں گے تو شباہ شب کہاں الیکشن کروائے گا پیپس پارٹی کو تو سندھ سے شاید کچھ نہ کچھ مل جائے مسلم لیگ نون انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون اس بار سروے والوں نے پہلے ہی احتیاطی طور پر سارے نولی کے لیڈران کی مقبولیت کو ایڈ اپ کر دیا ہے تاکہ برسگیر کی عظیم لیڈر مریم نواز خود سے ریزلٹ ایڈ اپ کر کے 110 فیصد ریزلٹ نہ نکال لے ایک طرف تحریک انصاف پنجاب میں الیکشن کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے تو ووٹرز کہاں سے پورے ہوں گے اصل بات تو یہی ہے مگر نولی کی رہنماوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا انتظار کریں جن لوگوں کو خانے ٹکٹ نہیں دینا ان سب نے نولی کو جوائن کرنا ہے اگلے کچھ دنوں بعد نولی کو میڈیا میں زبدست مقبولیت ملنے والی ہے کہ فلان ظلے سے پی ٹی اے کے ٹکٹ کا امیدوار نولی میں شامل ہو گیا بلکہ ایک دن میں ستر لوگ شامل ہوں گے کیونکہ پنجاب کے تین سو کے قریب حلقے ہیں امام کو اس بار پورے شعور کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا اس لیے مشورہ ہے کہ آزاد امیدوار کو ووٹ نولی کو ووٹ ہوگا اس بار ووٹ دیں تو پارٹیز کو براہ راز دیں آزاد کو ووٹ دے کے قیمت لگوانے کا موقع نہ دیں ہم امام کو یہ جمہوریت خود مضبوط کرنی ہوگی اکل کا استعمال کریں نولی کی بدعواسیاں اروج پر پہنچ چکی ہیں پواہ چودری نولیگ میں آنے کے لیے رابطے کرتا ہے لیکن پواہ چودری کی نولیگ میں کوئی جگہ نہیں اتار ٹرٹر ماں صدقے خان صاحب نے ان سب کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اتار ٹرٹر جیسی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو والی دین اور نرسیز خود کوشی کر لیتے ہیں ایسے چمچے کا چمچہ گیری کا بھی الگ لیول ہے ہڈی کھاتا ہے پر لگاتا بھی ہے دان دینا پڑے گی اس کی چمچہ گیری کو دوسروں کو یوٹنڈ کا تانہ دینے والے خود بہت بڑے یوٹنڈ ماسٹر نکلے نولیگ کو گالیاں سننے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا یوٹنڈ بلو رانی کی پارٹی نے بھی الیکشن کے حمایت کر دی ہے اب صورتی حال پھر وہی ہے نولیگ پیپس پارٹی چور ہے زدداری مسٹر ٹین پرسنڈ ہے پیپس پارٹی نولیگ پکی چور ہے اور نواشف زیاالحق کا بیٹا ہے تحریک انصاف یہ دونوں پارٹیاں سچ بول رہی ہیں نولیگ اور پیپس پارٹی تحریک انصاف کا ہمیں سچا کہنا بلکل غلط ہے ہم کتی سچ نہیں بول رہے پیپس پارٹی کی کور کمیٹی جلاس میں اہم ترین فیصلہ نولیگ کے لیے مشکلات بڑھ گئیں بنایا گیا بیانیا زمین بوس عدلیہ کی عزت اور وقار کو مجرور نہیں ہونے دیا جائے گا پیپس پارٹی ایک زدداری نون پر بھاری کل این ای سی کی میٹنگ میں مطلوبہ علامیہ نہ آنے پر نولیگ نے آج اداروں اور ان کے سربراہوں کی تزہیر کروانا شروع کر دی پریس کانفرنس میں دنیا کی تمام عدالتیں چوروں کو سزا دیتی ہیں لیکن یہاں الٹا حساب ہے یہاں چور سٹھ جوڑے بیٹھے ہیں کہ عدالتوں کو کس طرح سزا دی جائے رمضان المبارک میں دنیا بھر کے لوگ نیکی کی دوڑ میں لگتے ہیں یہاں اس دوڑ میں ہے کہ بے قصور شہریوں کو کس طرح عذیت دی جائے مریم نواز کو نولیگ کی شکست کا اتنا یقین ہے کہ ان کے مطابق سپریم کورڈ کا فیصلہ الیکشن کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کر پنجاب حکومت دی گئی ہے لندن پریس کانفرنس کے بعد نولیگ ہم خیال لکھاری اب کھل کر چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بے بنیاد غلیز مہم ٹرولنگ کارے ہیں کیونکہ بات نہیں بنی ہے مریم کی آج کی پریس کانفرنس سیدھا اداروں پر وار اور آئین سے بغاوت ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو استیفہ دینا چاہیے تحریک انصاب کی طرف چیف جسٹس کا جھکاؤ نمائی ہے عمران خان کی حمایت میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے قانونوں آئین کی خلاف ورزی کی اختیارات کے غلط استعمال نے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال کو جنم دیا عمران خان نے نیچلی کورٹ کی خاتون جج زیبا کے شباز گل کے جسمانی ریمان میں تسی کے فیصلے پر انسانی ہمدردی کے تحت سوال اٹھایا تو تو ہی نے عدالت ہو گئی لیکن نواز شریف اور مریم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف حملہ ور ہیں اور کوئی سوال کرنے کی جورت نہیں کارہا کیوں؟ پاپا کو نہ اہل کروانے کے بعد چچا کو نہ اہل کروانے کی راہ پر گامزن ویلڈن ٹٹی رہو کپتان کی بارویں کھلاڑی مریم نانی پچھتر سال سے ملک کو لوٹنے میں یہ خاندان کوئی سانی نہیں رکھتا بیٹے سے بڑھ کر باپ اور باپ سے بڑھ کر بیٹا پر مریم نانی کا ذلت میں جو مقام ہے وہ مقام کوئی اور نہیں رکھتا چیف جسٹس کے خلاف نئی سازش بھی ناکام ججوں کی بڑی اکثریت سامنے آگئی عدم اعتماد کے بعد اسطیفے کی ڈیمانڈ اور مزید کیا رہ گیا ہے حکومت کے عدلیہ پر وار الیکشن سے فرار فیصلہ ماننے سے انکار بلاول اور مریم کی دمکیاں حکومتی اتحاد کے ارادے کیا وزیر داخلہ عمران خان کو قتل کی دمکیاں دیتا ہے مریم کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں ملک پائنیپل ریپبلک بن گیا ہے یہ سیاسی قبر دیکھ کر الیکشن سے باغ رہے ہیں مریم نواز فضل الرحمن اور زرداری عرصے سے پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے اور انہیں اپنی اوقات میں رہنے کی دمکیاں دیتے رہے اب یہ موزیز ججوں کو اوقات میں رہنے اور عدلیہ کی توہین کارے ہیں بہت ہو چکا نیسی میٹنگ میں اداروں کو چاہیے کہ ان ناصر کے خلاف سخت حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کریں اور اداروں کی ساہ کو مزید تباہی سے بچانے میں اپنا کٹ دار ادا کریں رانہ باندر ایمرجنسی لگانے کی دمکی دے رہا ہے نواز شریف ڈالر کو پانچ روپے تک کرنے کی دمکی دے رہا ہے بلو رانی مارشلہ لگانے کی دمکی دے رہا ہے مریم نواز قتل کی دمکیاں دے رہی ہے مولانا ڈیزل دنگا فساد کی دمکی دے رہا ہے پاکستانیوں یہ ہیں ستر سال کی تجربہ کارڈ جمہوری شریف فیملی کی خادمہ مریم اورنگ زیب عدالت کا فیصلہ نام ماننے کی دمکی دے رہی ہے جبکہ عدالتوں سے باگا ہوا ایک مفرور بگوڑا نواز شیف نہ صرف عدالت بلکہ معاشر تباہ کرنے کی دمکیاں دے رہا ان کی جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا واحد مقصد اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ ہے اب اس ٹولے کے پاس سوائے ایمرجنسی کے کوئی بھی آپشن نہیں بچا اور ایمرجنسی بھی صرف اسی صورت میں لگ سکتی ہے جب صدر مملکت پوری طرح یقین کر لیں کہ ملک میں بیرونی مداخلت کی وجہ سے بگاوت ہو رہی ہے یا اندرونے خانہ انتشار و دہشت گڑی بڑے پیمانے پر جاری ہے ان دو صورتوں کے علاوہ ایمرجنسی نہیں لگ سکتی اور پھر صدر کی منظوری کے ساتھ پورے ایک سال پہلے یہی شہباز شیف تھا اسی سپریم کورٹ میں یہی چیف جسٹس شہباز نے دروسٹرم پر آ کر فریاد کی دعائی دی خدا کے لیے اسمبلیاں بہال کریں چھے مہینے میں سب ٹھیک کٹ دوں گا آج اسی سپریم کورٹ پر حملہ ور ہیں یہ مشکل میں ہوں تو پاؤں پڑتے ہیں اقتدار میں ہوں تو گریبان پکڑتے ہیں قصہ مقتصر رجیم چینج اپریشن کے نتیجے میں یہ سارا حکومتی ڈھانچہ ازہد نوٹس کے فیصلے پر قائم ہے جس کا حکم چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازال احسن جسٹس منیب اکتر نے دیا تھا ہمت کریں اس فیصلے پر بھی تھکیں وزیراعظم خان کے اسمبلی تحلیل فیصلے کو تسلیم کریں الیکشن کرائیں جو کل حلال تھا اب حرام کیوں تھینکس پار وائچنگ اللہ حافظ